شکر ہے چیف سلیکٹر وحاب ریاض کو اکل آگی حماد وسیم کی پاکستان ٹیم میں واپسی اور دوسری طرف شہید افریدی کا تختہ پلٹ دیا ٹی ٹونٹی ونڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے پاکستان ٹیم کے پچیس رکنس خار کا اعلان بھی کر دیا ناظرین آپ کو سب سے پہلے ہم چیف سلیکٹر وحاب ریاض کے حوالے سے بتاتے چلیں جو اس وقت پی سی بی کے نئے چیرمن موسن نقوی کی بندوق کے اوپر ہے موسن نقوی نے وحاب ریاض کو ریڈ لینڈ جاری کر دی موسن نقوی نے کہا کہ مجھے ان کھلاریوں کے اندر بہتری نظر آنے چاہیے جیسا بھی ہو ان کھلاریوں کو نیٹ پریکٹس میں لے کر جائے جائے اور ان سے اچھا پرفارم کیا جائے کیونکہ آگے ٹی ٹونٹی ورڈ کا پاہر ہے اور آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ایس این سیزن نائن میں پاکستان ٹیم کو ایک ینگ سٹر بھی نہ ملا ایک ینگ سٹر جو مصبت بلے باز پاکستان ٹیم کو نظر آیا ہو کوئی بھی نظر نہیں آیا اس لیے پرانے ہی کھلاریوں کی پی سی بی کے چیرمنٹ صاحب اور دوسرے تیسرے منتے ترلے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نٹائرمنٹ واپس لیں اور وہ واپس پاکستان ٹیم میں کھیلیں حماد عصیم کو اب ان کی طرح سے اشارہ چلا گیا ہے حماد عصیم اب اپنی نٹائرمنٹ واپس لیں گے اور وہ پاکستان ٹیم میں کھیلیں گے ان کی یہ خواہش بھی تھی اور انہوں نے پچھلے جنہوں ایک بیان بھی جاری کیا کہ میں ابھی چار پانچ سال مزید کھیل سکتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے کھیلوں گا تو حماد عصیم کے فین کے لیے یہ بڑی خبر ہے اچھی خبر ہے کہ وہ واپس آ چکے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ایس این سیزن نائر میں اچھا پرفارم کیا ایک آر رونڈر کی صورت میں وہ ابرے ہیں اور اگر یہی صورتہ ہار رہی ہے حماد عصیم کی تو یہ حماد عصیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اور پاکستان ٹیم کو ایسے ہی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے ایسے ہی آر رونڈر کی ضرورت ہے جو اس وقت حماد عصیم کی طرح ہوں تو اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جو سب سے مزید کی بات ہے جو پاکستان ٹیم کے کپتان شہین آفریدی کو منتحب کیا گیا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی جگہ شہداب خان کو کھڑا کر دیا گیا ہے وہ پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور وہی آگے پاکستان ٹیم کو سنبھالیں گے یعنی ایک وائس کپتان تھا وائس کپتان سے اب اسنابہ یونائٹین میں شہداب خان کی طرف سے ٹیم نے اچھا پرفارم کیا ان کی ٹیم چمپئن بنی جس کی بنیاد پر ان کو پاکستان ٹیم کا کپتان کر دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بھی اچھی خبر ہے کہ شہداب خان کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر جس طرح انہوں نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کی ہے جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو پی ایس ایل میں لے کر چلے ہیں اگر اسی طرح وائل کپ میں بھی پاکستان ٹیم کو لے کر چلتے ہیں تو پاکستان ٹیم یہ وائل کپ جیت بھی سکتا ہے پچیس رکنش کارٹ جو اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان ٹیم کا نمبر ون پر آتے ہیں فقر زمان صاحب آگے ہیں نمبر آٹھ آگاز سلمان نمبر نو شہداب خان جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہوں گے نمبر دس جمال خان نمبر گیارہ محمد نواز نمبر بارہ افتحار احمد نمبر تیرہ وسیم جولئر نمبر چودہ حارس رو نمبر پندرہ نسیم شاہ نمبر سولہ شہین شاہ افردین نمبر سترہ حسن علی نمبر اٹھارہ اسامہ میر نمبر انہی حلین شاہ نمبر بیس خواجان نافے نمبر اکیس زمان حان نمبر باعث جانداد حان نمبر تیس محمد علی نمبر چوبیس فہیم اشرف اور نمبر پچیس امیر حمزہ یہ ہے دوستو ٹی ٹونٹی پرڈ کا دوزر چوبیس کارٹ پچیس رکنی جو اس کارڈ ہے اس میں